اس کہانی کی شروعات میں ہم رات کے اندھیرے میں بہتی سونسان روڑ کو دیکھتے ہیں اس روڑ کے اوپر ایک کار بالا اپنی کار کو چلاتے ہوئے کہیں جا رہا تھا لیکن کچھ ہی دور وہ جیسے ہی آگے بڑھتا ہے تب ہی ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اس کی گاڑی کے سامنے ایک بائک والا آ کر کھڑا ہو جاتا ہے وہ بائک والا پوری طریقے سے بیچ روڑ پر کھڑا ہوا تھا یہ دیکھ کر وہ گاڑی والا بہت ہی ڈر جاتا ہے وہ فوراں ہی اپنی گاڑی سے باہر نکلتا ہے اور اس بائک والے عجیب سے آدمی سے بولتا ہے کہ بیچ راستے سے ہٹ جاؤ لیکن وہ آدمی اس کی باتوں کا بلکل بھی جباب نہیں دیتا اور کچھ ہی در کے بعد وہ بائک والا آدمی اس کار والے سے بولتا ہے کہ اپنی گاڑی کا نمبر بتا وہ بار بار اس سے ایک ہی بات بول رہا تھا کہ اپنی گاڑی کا نمبر بتا لیکن جب وہ کار والا اسے اپنی گاڑی کا نمبر نہیں بتاتا تو کچھ ہی در کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ بائک والا اس کار والے کے قریب آتا ہے اس کی بائک کے ہیڈ لائٹ کے اندر سے ایک عجیب سی روشنی نکلتی ہے اور وہ روشنی اس کار والے کو بہت بری طرح سے نگل جاتی ہے وہ پوری طریقے سے غائب ہو جاتا ہے یعنی کہ اب وہ مارا گیا کچھ ہی در کے بعد اسے مارنے کے بعد وہ بائک والا یہاں سے نکل جاتا ہے اب کچھ ہی در کے بعد دوسری طرف ہم کو دکھایا جاتا ہے اسی سونسان روڈ پر ایک اور کار والے کچھ دوستوں کو اس کار کے اندر کچھ دوست بیٹے ہوتے ہیں اور کہیں جا رہے ہوتے ہیں لیکن راستے میں جاتے وقتی اچانک سے ان کی گاڑی کے سامنے ایک وہی عجیب سا بائک والا آدمی آ جاتا ہے اس بائک والے آدمی کو دیکھ کر یہ سبھی کے سبھی بہت ہی شوق ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کی گاڑی کے جسٹ سامنے کھڑا ہوا تھا سارے کے سارے دوست اپنی گاڑی سے باہر نکلتے ہیں اور اس آدمی سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے بولتے ہیں کہ راستے میں اسے ہٹ جاؤ لیکن وہ بائک والا آدمی ان سبھی سے ایک ہی بات بولتا ہے کہ اپنی گاڑی کا نمبر بتاؤ وہ بائک والا بھوت بار بار ان سے ان کی گاڑی کا نمبر پوچھتا ہے اور جب یہ لوگ اپنی گاڑی کا نمبر نہیں بتاتے تو وہ ان کے قریب آتا ہے اس کی گاڑی کے اندر سے عجیب سی ہیڈ لائٹ نکلتی ہے اور اس کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ کی روشنی کے ذریعے یہ سارے کے سارے ایک ایک کر کے مارے جاتے ہیں وہ روشنی ایک ایک کر کے ان سبھی لڑکوں کو کھا جاتی ہے اور ان سبھی کو مارنے کے بعد وہ گاڑی والا آدمی یعنی کی وہ بھوت یہاں سے نکل جاتا ہے اب دوستو تب ہی ہم لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ اکثر اس ہائیوے کے روڈ پر اس طرح کے ہاتھ سے ہوتے رہتے ہیں پولیس یہاں پر چھانبین کرنے کے لیے آئے ہوتی ہے اور پولیس کو کافی سارے لاوارس کار اور گاڑیاں ملتی ہیں جن کے اندر سے لوگ گائب تھے اور یہ عجیب سے ہاتھ سے کچھ دن سے اس ہائیوے پر ہو رہے ہیں لیکن یہ بات پتہ لگانا بلکل بھی مشکل ہے کہ آخر یہ سب کون کر رہا ہے پولیس اس کی چھانبین میں پوری طریقے سے لگی ہوئی ہے لیکن ابھی بھی وہ اس بات کا پتہ نہیں لگا پائی کہ آخر یہ سب کس نے کیا ہے اب کچھ دیر کے بعد دوسری طرف ہم ایک گھر کو دیکھتے ہیں اس گھر کے اندر ایک پتی اور پتنی ہوتی ہیں جس میں سے آدمی کا نام ہوتا ہے وشنو اور اس کی پتنی جیا وشنو یہاں پر بہت ہی اداس ہوتا ہے کیونکہ ابھی اس کا بھائی اس کے گھر پر آنے والا تھا وہ بھی اسی ہائیوے کے روڈ سے لیکن ابھی تک وہ گھر پر نہیں پہنچا ہے اس لیے اسے اس کی بہت ہی فکر ہو رہی تھی اس کی پتنی اس سے بولتی ہے کہ میں نے لازٹ ٹائم اس سے بات کی تھی تو وہ راستے میں تھا وہ بول رہا تھا کہ میں کچھ دیر میں پہنچ جاؤں گا لیکن تب سے اس کا فون بھی بند جا رہا ہے اور اب اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ آخر وہ کہاں چلا گیا ہے وشنو یہاں پر بہت ہی ڈرہ ہوا تھا کہ آخر اس کا بھائی چلا تو چلا کہاں گیا اب کچھ دیر کے بعد وشنو دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی انکیت کے نمبر سے ایک کال آ رہا ہے وہ جیسے ہی کال کو پک کرتا ہے تو سامنے سے اس کا بھائی انکیت بات کر رہا تھا وہ انکیت یعنی کہ اس کا بھائی اس سے بولتا ہے کہ میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں تم میری جان کو بچانے کے لیے آ جاؤ اب اس سے پہلے کہ وشنو کچھ اور باتیں کر پاتا تب ہی وہ کال کٹ ہو جاتا ہے اب جیسے یہ کال کٹ ہوتا ہے تو وشنو سمجھ جاتا ہے کہ اس کا بھائی کوئی نہ کوئی مصیبت میں ہے اور اس کی جان بچانے کے لیے مجھے جانا پڑے گا اب تب ہی یہاں پر وشنو اپنے گھر سے باہر نکل جاتا ہے وہ کچھ ہی دور چلتا ہے ایک ڈھابے تک پہنچ جاتا ہے ڈھابے پر وہ کچھ آدمیوں سے اپنے بھائی انکیت کی فوٹو کو دیکھا کر پوچھتا ہے کہ کیا تم لوگوں نے اس کو کہیں دیکھا ہے اس لئے وہ فوراں ہی وہاں سے اپنی گاڑی کو اٹھاتا ہے اور اب وہ اپنے گھر جانے کی کوشش کرتا ہے وہ بس کچھ ہی دور چلا ہوگا کہ کچھ ہی دور چلنے کے بعد اچانک سے اس کا فون بچتا ہے وہ جیسے ہی اس کال کو پک کرتا ہے تو وشنو پاتا ہے کہ اس کے بھائی انکیت کا فون ہے وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے وہاں سے انکیت اس سے بات کرتا ہے اور بولتا ہے میری جان کو خطرہ ہے میری مدد کرنے کے لیے آ جاؤ وشنو سامنے کے اور دیکھتا ہے تو اسے ایک بائک کے اوپر اس کا بھائی انیکیت کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے وشنو اس سے بولتا ہے کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آ چکا ہوں تم وہی پر رہنا انیکیت یہ بول کر وہ آگے کے اور بڑھنے کی کوشش کرتا ہے بردوستو کچھ ہی در کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ بائک کے بغل میں کھڑا ہوا آدمی اچانک سے ایک بھیانک آدمی کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے which means کہ یہ اس کا بھائی انیکیت نہیں بلکہ وہی بائک والا بھوت ہے بھوت یہاں پر وشنو سے ایک بات بولتا ہے کہ اپنی گاڑی کا نمبر بتاؤ اور وہ یہی بات کو بار بار بولے جا رہا تھا لیکن وشنو اپنی گاڑی کا نمبر نہیں بتاتا اس لیے وہ خطرناک سا بھوت اس کے قریب آتا ہے اس کی گاڑی کے اندر سے ہیڈ لائٹ کی عجیب سی روشنی نکلتی ہے اور وہ روشنی وشنو کو بھی مارنے کی کوشش کر رہی تھی اسے کھانے کی کوشش کر رہی تھی بہت کچھ ہی دیر کے بعد وہاں پر ایک کار والا آتا ہے اور وہ کار والا اس عجیب سے بائک والے کی اوپر اپنی گاڑی کو چھڑا دیتا ہے جیسے کہ وہ بھوت وہاں سے گھائیب ہو جاتا ہے جیسے ہی وہ بھوت وہاں سے گھائیب ہوتا ہے تو اسی بات کا فائدہ اٹھا کر وشنو فوراں ہی اپنی گاڑی کو لے کر یہاں سے نکل جاتا ہے اب گھر جا کر وشنو اپنی پتنی کو ساری باتیں بتاتا ہے وہ بولتا ہے کہ اتنے راستے میں ایک بہت ہی خطرناک بھوت کو دیکھا تھا جو کہ گاڑی کے اوپر سوار تھا مجھے پورے یقین ہے کہ میرے بھائی انکیت کو اسی آدمی نے اسی بھوت نے گایب کیا ہوگا وشنو یہاں پر بہت ہی ڈرہ ہوا تھا وہ اپنی پتنی سے بولتا ہے کہ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کا نام راگاو ہے وہ میرا بہت اچھا دوست ہے اور وہ ان سب چیزوں میں بہت ہی نولیج رکھتا ہے اسے بھوت پریت کے بارے میں سب کچھ پتا ہے اس لئے مجھے اس کے پاس جانا ہوگا جس سے کہ وہ میری مدد کر سکے اب اسی کے ساتھ اگلے ہی سین میں ہم دیکھتے ہیں وشنو اپنے دوست راگاو کے پاس پہنچ جاتا ہے وہ جیسے ہی اس کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے سب کچھ بتاتا ہے کہ ابھی کچھ دنوں سے ہائیوے والی روڈ پر ایک خطرناک سا بائک والا بھوت گھومتا ہے جو کہ سب لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے یہ سب باتیں سن کر راگاو وشنو سے بولتا ہے کہ ابھی بھی تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمہارا بھائی انیکیت زندہ ہوگا یہ باتیں سن کر وشنو بہت ہی شوق ہوتا ہے اور راگاو سے بولتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی سے کال پر بات کی تھی وہ اپنی جان بچانے کیلئے مجھے بلا رہا تھا مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے ہمیں اس کی مدد کرنی ہوگی اور راگاو اس کی بات کو مان جاتا ہے اور اس کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اس لئے یہ دونوں کی دونوں اس کے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور فوراں ہی اپنے اپنی گاڑیوں کو لے کر اسی ہائیوے والی خطرناک سی روڈ پر پہنچ جاتے ہیں یہ لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر اس بھوت کے آنے کا انتظار کرتے ہیں بٹ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد دوستو ہم دیکھ پاتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پہچانی نہیں پا رہے تھے اب یہ پہچان تو پا رہے تھے یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے تھے جی ہاں آپ لوگوں نے بالکل صحیح سنا کیونکہ وہ خطرناک سا بھوت ان کے آس پاس ہی ہے اور اس نے ان دونوں کو کچھ دیر کے لیے اندھا کر دیا ہے راگاو یہاں پر وشنو سے بولتا ہے کہ آخر تم کہاں پر ہو وشنو بولتا ہے کہ میں تو یہی پر ہی ہوں میں تمہاری آواز کو سن پا رہا ہوں تم کہاں پر ہو راگاو وشنو سے بولتا ہے کہ میں بھی یہی پر ہی ہوں مطلب کہ یہ دونوں ہوتے تو ایک دوسرے کے آس پاس ہی ہیں لیکن ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے اب دوستو کچھ ہی در کے بعد راگاو کو سامنے کے اور پائک پر ایک خطرناک سا آدمی دکھائی دیتا ہے اسے دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ خطرناک سا بھوت یہی ہے اس لئے راگاو اب اسے روکنا چاہتا ہے بہت اس سے پہلے کہ وہ اسے روک پاتا تب ہی وہ بھوت اس کے پاس آتا ہے اس کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ کی روشنی اس کے اوپر پڑتی ہے اور وہ دھیرے دھیرے کر کے اسے اپنی اور کھیچ لیتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے راگاو کچھ کر بھی نہیں پاتا اور وہ بھوت اسے مار ڈالتا ہے اب دوستو اسی بیچ وشنو بھی اس بھوت کو ساف ساف دیکھ پا رہا تھا اسے دیکھ کر وشنو بہت ہی ڈر جاتا ہے اور اب وہ اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ کر فوراں یہاں سے نکل جاتا ہے وشنو اپنی گاڑی کو سیدھا اپنے گھر پر روکتا ہے وہ گھر کے اندر جاتا ہے اپنی پتنی سے بات کرتا ہے وہ بولتا ہے کہ اس خطرناک سے بھوت نے اب میرے دوست راگف کو بھی مار ڈالا ہے وہ ہائیوے والا خطرناک سا بھوت کون ہے وشنو اس کے بارے میں ابھی بھی پتا نہیں لگا پایا تھا اب دوستو اسی کے ساتھ وہ رات بھی بیٹھ جاتی ہے پھر تب ہم کو اگلی صبح کا سین دکھایا جاتا ہے اگلی صبح ہم وشنو کو دیکھتے ہیں جو کہ اکبار پڑھ رہا تھا اکبار کے اندر وشنو پڑھتا ہے ایک آدمی کے بارے میں جو کہ گم شدہ ہو چکا ہے وشنو دیکھتا ہے کہ وہ آدمی اسی ہائیوے سے گائب ہوا ہے جس ہائیوے پر یہ گھٹنائے ہو رہی ہیں یہ سب دیکھ کر وشنو بہت ہی شوق ہوتا ہے اکبار کے اندر اس گائب ہوئے آدمی کی پتنی کا نمبر اور ایڈریس دیا ہوا تھا یہ سب دیکھ کر وشنو بہت ہی شوق ہو جاتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس لڑکی سے ملے گا کیونکہ کیا پتا اس ہائیوے اور اس بھوت کے بارے میں اس لڑکی کو کچھ پتا ہو اب جیسے ہی یہاں پر رات ہوتی ہے تو رات کے وقت پر وشنو اس ایڈریس کو فالو کرتا کرتا اس لڑکی کے گھر تک پہنچ جاتا ہے وہ جیسے ہی اس کے گھر تک پہنچتا ہے تو وہاں پر گھر کا دروازہ ایک لڑکی کھولتی ہے وشنو فوراں ہی اس کے گھر کے اندر جاتا ہے اور اسے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر تمہارا پتی کہاں چلا گیا وہ لڑکی اسے بتاتی ہے کہ کچھ دن پہلے وہ کسی ضروری کام سے اسی ہائیوے والی روڈ سے کہیں جا رہے تھے لیکن ابھی تک وہ گھر واپس نہیں لوٹے ہیں مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا کہ آخر وہ کہاں چلے گئے لازٹ ٹائم اسی رات کو میری بات ہوئی تھی لیکن اس کے بعد میری بات ہی نہیں ہوئی ان کا فون سوچ آف ہے میں نے ہر جگہ انہیں ڈھونڈا لیکن وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے اس لئے میں نے گمشدہ کا پوشٹر لگوا دیا ہے کیا تمہیں میرے پتی کے بارے میں کچھ پتا ہے یہ بات سن کر وشنو اس لڑکی سے بولتا ہے مجھے تمہارے پتی کے بارے میں کچھ نہیں پتا میں خود اپنے بھائی کو کھو چکا ہوں میرے بھائی کا نام انیکیت ہے وہ بھی اس ہائیوے والی روڈ سے گایا بھوا ہے وہ لڑکی بولتی ہے کہ مجھے اس سب کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا اب دوستو اسی کے ساتھ دوسری طرف ہم اسی ہائیوے کے پاس بنے ایک ڈھاوے کو دیکھتے ہیں جس ڈھاوے پر ایک ٹرک آتا ہے اس ٹرک کے اندر سے کچھ لوگ اترتے ہیں اور ان لوگوں میں سے ایک آدمی جو کی اسی ٹرک کا ڈرائیوار تھا وہ اس لڑکی کے گمشدہ کے پوشٹر کو دیکھتا ہے جو کی اسی ہائیوے پر سے گایا بھو چکا تھا وہ ٹرک کا ڈرائیوار جیسے ہی اس کے گمشدہ کے پوشٹر کو دیکھتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں وہ اپنے ساتھی کو بتاتا ہے کہ اسی ہائیوے سے میں بھی اپنا ٹرک لے کر گجر رہا تھا اسی رات کو یہ لڑکا بھی اسی ہائیوے سے گزر رہا تھا یہ میری ٹرک سے آگے نکل لے کی کوشش کر رہا تھا لیکن تب میں نے اپنے ٹرک کو اس کی گاڑی میں بھیڑ دیا اس سے کہ وہ اسی ہائیوے پر مارا گیا وہ ٹرک ڈرائیور ابھی یہ سب باتیں اپنے دوست کو بتائی رہا تھا کہ تب ہی ہم دیکھتے ہیں دھاوے پر کام کرنے والا ایک کرمچاری جو کہ کھانا پروسنے کا کام کرتا ہے وہ اس ٹرک ڈرائیور کی باتوں کو سن لیتا ہے ان کی باتوں کو سننے کے بعد وہ فورانی اکھبار سے اسی لڑکی کے فون نمبر کو نکالتا ہے اور فون کر کے اسے ساری باتیں بتا دیتا ہے وہ کرمچاری اس لڑکی سے بولتا ہے کہ یہاں پر کچھ ٹرک میں سے آدمی آئے ہوئے ہیں اور وہ آدمی تمہارے پتی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ہائی وے پر اڑا کر مار ڈالا تھا تم جلدی یہاں پر آ جاؤ اب وہ ڈھاوے کا کرمچاری اپنے ڈھاوے کا ایڈریس اس لڑکی کو دیتا ہے اور ایڈریس کو دیکھ کر وہ فون کو کٹ کر دیتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکی بہت ہی شوق ہو جاتی ہے یہ سب باتیں سن کر اس لڑکی کے پاس ابھی بھی وشنو ہوتا ہے وشنو یہاں پر اس لڑکی سے بولتا ہے کہ ہمیں فوراں ہی اس ڈھاوے پر چلنا ہوگا اب وشنو اپنی گاڑی پر اس لڑکی کو بٹھال لیتا ہے اور تب ہی وہ اسے اس ڈھاوے پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے کچھ ہی در کے بعد یہ لوگ اس ڈھاوے تک پہنچ جاتے ہیں لیکن یہ لوگ جیسے ہی وہاں پر پہنچتے ہیں تو یہ لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں وہ ڈھاوے کا کرمچاری اب بس دوستو فر کیا وشنو فوراں ہی اپنی گاڑی کو اٹھاتا ہے اور اس لڑکی کو پیچھے بٹھا کر اپنی گاڑی کو بھگانا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس ٹرک والے کو پکڑنا چاہتا ہے یہ لوگ کچھ ہی دور جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو انہیں وہ ٹرک والا دکھائی دے جاتا ہے وشنو اپنی گاڑی کو بہت ہی تیجی سے بھگاتا ہے اور اس ٹرک والے کے ٹرک کے آگے اپنی بائک کو لگا دیتا ہے کچھ ہی در کی بعد ٹرک کے اندر سے دو آدمی باہر نکلتے ہیں اب وشنو یہاں پر ان ٹرک والوں سے باتیں کرتا ہے اور بولتا ہے کہ آخر تم نے اس آدمی کو یہی پر ٹکر ماری تھی اب وہ آدمی کہاں چلا گیا مجھے سب کچھ بتاؤ لیکن وہ ٹرک والے کچھ بھی بتانے سے منع کر دیتے ہیں ساتھی ساتھ ٹرک کے ڈرائیور پر بندوق ہوتی ہے وہ بندوق کی نوک پر ان دونوں کو لے لیتا ہے اور بولتا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ میں بندوق کو چلا دوں گا اب دوستو وشنو اور اس لڑکی کو مجبورن گاڑی پر بیٹھ کر یہاں سے نکلنا پڑتا ہے وہ دونوں کی دونوں گاڑی پر بیٹھ کر یہاں سے نکل جاتے ہیں اب وہ ٹرک والے اپنے ٹرک کے اندر سوار ہو کر یہاں سے آگے کی اور بڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہ لوگ کچھ ہی دور آگے چلتے ہیں کہ تب ہی کچھ ہی دور چلنے کی بعد انہیں سامنے کی اور ایک بائک والا دکھائی دیتا ہے اور دوستو یہ ہوتا ہے وہی بائک والا بھوت جو کہ ان کے راستے کے آگے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے انہیں مجبورن اپنے ٹرک کو روکنا پڑتا ہے ٹرک کو روکتے ہی یہ فوراں ہی اپنے ٹرک سے باہر اترتے ہیں یہ جیسے ہی باہر آتے ہیں تو وہ گاڑی والا بھوت ان سے ان کی گاڑی کا نمبر پوچھتا ہے وہ بار بار ان سے ان کے ٹرک کا نمبر پوچھتا ہے اور دوستو بار بار پوچھنے پر ٹرک کا ڈرائیور اپنے ٹرک کے نمبر کو اس بائک والے کو بتا دیتا ہے جیسے ہی وہ بھوت کو نمبر بتاتا ہے تو وہ فوراں ہی ان کے قریب آتا ہے اس کی گاڑی کے ہیڈ لائٹ کے اندر سے عجیب سی روشنی نکلتی ہے اور وہ روشنی ایک ایک کر کے ان دونوں کو مار ڈالتی ہے یعنی کہ اپنی اور کھیچ کر ان دونوں کو کھا جاتی ہے یعنی کہ اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ ہی چکا ہوگا یہ بائک والا بھوت کوئی اور نہیں یہ وہی آدمی ہے جس کو کی ان ٹرک والوں نے ہائیوے پر اڑا کر مار ڈالا تھا اب کچھ ہی دیر کے بعد یہاں پر وشنو اور وہ لڑکی آ جاتی ہے یعنی کہ اسی بھوت کی پتنی یہ لوگ فوراں ہی یہاں تک پہنچتے ہیں اور اس بھوت کو دیکھتے ہیں وہ لڑکی آخری بار اپنے پتی کو دیکھ پاتی ہے اور دوستو ساتھی ساتھ وشنو بھی اس بھوت کو دیکھتا ہے اور وہ لڑکی فوراں ہی اپنے پتی کے قریب بڑھتی ہے اور آخری بار اس سے ملتی ہے لیکن وشنو ابھی بھی بہت ہی دکھی تھا وہ اپنے بھائی کو لے کر ابھی بھی بہت ہی دکھی ہو رہا تھا برد دوستو وہ بھوت اس کے بھائی کو واپس کر دیتا ہے جی ہاں اور وہ اس کے بھائی کے ساتھ ان سارے لوگوں کو واپس کر دیتا ہے جن کا کوئی بھی کسور نہیں تھا جب وہ سبی کے سبی لوگوں کو واپس کر دیتا ہے تو یہ کہانی بھی یہی پر ختم ہوتی ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لینا میں آپ سے ملوں گا ایک اور دل دہلا دینے والی کہانی کے ساتھ تب تک کلیے بائے اینڈ سی